جیسے تم کو ڈر لگتا ہے اسے اس کو من کو بھی ڈر لگتا ہے تم اپنے من کو ڈر آئی نہیں پائے آس تک مینے نمانت جڑت جل گئے تین دن بیت اور بولے رام سکوپ تب ہوئے بھائی بن ہوئے نپریت کسی کو بھی پریم کروانا اس کو ڈراؤ اس کو تم ڈراتے ہی نہیں تم صبح چار بجے اٹھنا چاہتے ہو اٹھنا ہی نہیں دے رہا ہے ایک دن یہاں سے آگرہ تک پیدل جلے آؤ میں تم سنتے نہیں ہوں ہماری دیکھو کسی گل گڑ آئے گا کھانا مد دو اس کو کھانا یہ نہیں پیٹ کو کھانا کیا پتا کھانا کون مانگتا ہے یہ کون کہتا تھوڑا آرام کر لے یہ کون کہتا تھوڑا مومنٹم بن جائے گا یہ یہ سب پیٹ تھوڑی کہتا ہے یہ سب تو من کہتا ہے یہ تو تم کہتا ہے کہ من کر رہا ہے چائے پی لے من کر رہا ہے تھوڑا ایک راؤنڈ ہو جائے من کہتا ہے آج انڈا قریب ہے کبھی تم نے کہا پیٹ کہ رہا ہے تو جب سب کچھ تم سے من کہہ رہا ہے ویویق پیدا کرو یہی تو ہے ویویق سوامی ویویقانان سے ایک آدمی نے پیریس میں کہا کہا گرو جی بولے ہاں بولے گرو جی تم بولتے بہت ہو بھگوان پہ بولتے ہو گیتہ پہ بولتے ہو دھرم پہ بولتے ہو پر ہم جو وشے دیں گے سوننے پہ بولتے ہو پر ہم جو وشے دیں گے نہیں بول پاؤ گے ویویقانان کہا دو ہاں جوتے پہ بولو جو آدمی تم کو چڑھائے گا نا اگر تم دلیت ہو تم کو کوئی دلیت کہے تو برا مت مانا کرو آٹھ پیدا ہوتی ہے جب تم کو کوئی گالی دے گا نا تب ہی اس کو کر دکھانے کی چھمتہ پیدا ہوگی تمہارے اندر لیکن اس دیر کے سامانوں نے ایک بڑی اچھی راج نیتی کھلی بولو کیا بولے ایسی ایسٹری ایکٹ بنوا دو بولے اس سے کیا ہوگا بولے کوئی دلیت کو دلیت نہیں کہے گا بولے پھر بولے یہ تاریف سننے کے آدھی ہو جائیں گے ان کی آگ ہی ختم ہو جائے گی ہم بیٹھ کر بننے کی کیا بات ہے ہوگی کی نہیں ہوگی برا مت مانا کرو کسی بات کا آٹھ پیدا کیا کرو سوامی جی نے کہا کہ دھگو بھئیہ جب جوتا نیا نیا ہوتا ہے تو کاٹتا ہے ہے اچھا بولے تو جوتا کاٹتا ہے پھر ایک سال پرانا ہو جائے تو اس میں صحابہ آ جانے لگتی چو چو کر تو بولے جوتا بولتا بھی ہے بولے جو لوگ جن گیوہار کی بھاسہ نہیں سمجھ پاتے ان کو جوتا مارنا پڑتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جوتے کے یار ہیں جوتا دوست بھی ہے بولے جس کو مرگی آجاتی ہے اس کو سنگایا جاتا ہے جوتا عوصد ہی بھی ہے جو فٹبال میں سب سے آدھا گول مارتا ہے اس کو گولڈن بوٹ دیا جاتا ہے جوتا سممان بھی ہے تو دیکھتا رہا ہے اسے سوامی جی کو بولے پسچم سینیما میں جب کوئی اچھی سینیما بناتا ہے تو اس کو گولڈن بوٹ آوارڈ دیا جاتا ہے جوتا آوارڈ بھی ہے اور بولے جوتا راجہ بھی ہے کہا کیسے آج اب رام چندر جی جنگل گائے تو بھراد ان کا کھڑاؤ سنگھاسن پر رکھ کر راج کیے تو جوتا مہراج بھی ہے بولے جاؤ بے انڈیا سے آئے ہیں ہم دھیان کرتے ہیں دھیان کہ جو تم بسچم میں پڑھتے ہو نا ہم پڑھنے پہ زیادہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں ہم دھیان کرتے ہیں اپنی اندر درشتی کا وکاس کرتے ہیں تو سکچھا روچی تم میں کیوں نہیں پیتا کر پاتی کیونکہ سکچھا تمہارے ویویک کھڑتا چا نہیں کرتی تمہیں سوچنا نہیں سکھاتی تم پھیل ہو گئے تم سب پھیل ہو گئے تم سب پھیل ہو گئے ایک مٹھی چاوال رکشانہ نہیں اپھوڑ کر سکتا ہے نہیں نہیں تو ایک مٹھی ہے نا بھنڈانا مطلب کیا کھلانا یہ کوئی ضروری تھوڑے انسان کو کھلانا تو سکچھا کیا ہے تمہارے ویویک کو ٹچ نہیں کر پاتی اس لئے تمہارے اندار تم مجبور پڑھتے ہو آنکھ بند کرتے ہو تو سوچتے ہو گلپرینٹ بھاگ گئی تب پڑھتے ہو تم آنکھ بند کرتے ہو دیکھتے ہو پیتا جی چال لاتھی مار دیئے تب پڑھتے ہو تم آنکھ بند کرتے ہو تو سوچتے ہو بھگھیں گے بھیگ مانے نوکری نہیں لگی تب پڑھتے ہو تم در کے مارے کر رہے ہو اور در میں کبھی تم جیتو گے نہیں پتہ نہیں کس نے کہا در کے آگے جیت ہے ڈر کے آگے ڈپریسن ہے اتصا کے آگے جیت ہے ڈر کے آگے جیت نہیں ہے ڈر کے آگے جیت کیسے ہو سکتی ہے جب کپر سنگھ کہ گیا جو ڈر گیا تو مر گیا تو ڈر کے آگے جیت کیسے ہو سکتی ہے اتصا کے آگے جیت ہے اتصا جب اتصا پیدا ہوگا تو جیت پیدا ہوگی رانہ پرتاب ڈرے تھے اتصا ہی تھے کرشن درہ ہوا ارجن درہے تھے کرشن نے اتصاہ پیدا کیا کرشن نے یہ تھوڑی کہا لے سپرائٹ پی لے ڈر کے آگے جیت ہے یہ بیدیشی کمپنیا اس دیش کو مورک بناتی ہیں لکھتی ہے ڈر کے آگے جیت ہے کہاں ہے دکھاؤ جرا ہمیں